دنیاوی محبت جس کو آپ جس کو عشق مجازی سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں وہ حقیقت محبت نہیں ہے وہ حوث ہے وہ محبت نہیں بلکہ حوث ہے حوث ہے اس بات کی کہ میری نفسانی خواہشات کی تسکین ہو وہ محبت ہوتی ہے دنیا میں یہی وجہ ہے کہ وہ محبت ہوتی ہے کسی ایسی چیز سے کہ جو فرہ ہونے والی کسی کی خوبصورتی سے محبت ہوگی تو وہ خوبصورتی جب تک ہے اس سے نخائشات کی تکمیل ہو رہی ہے لہذا وہ باقی ہے جب تک حوث کی تسکین ہو رہی ہے جب حوث کی تسکین ختم ہو گئی تو محبت بھی ختم پھر وقت گزاری ہے پھر جو ہے وہ جو محبت کا جوش و خروش تھا وہ تھنڈا پڑ جاتا تو اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک اس میں مزا نہیں تپیش انتظار کا تو وہ جو محبت ہے وہ حوث ہے اس کو ہم نے نام محبت کے دے رکھا ہے لیکن ہے حوث اسی کا نتیجہ یہ ہے اس حوث کا کہ جو ہمیں محبوب ہے اگر وہ کسی اور کو بھی محبوب ہو جائے تو کیا ہوگا اس میں اس سے غیرت آئے گی وہ رقیب بن جائے گا اس سے دشمنی ہو جائے گی اور جو حب حقیقی ہے اللہ جللہ جلالہ کی تو وہ حوث نہیں ہے وہ محبت ہے لہٰذا جو اس سے محبت کرے گا اس سے بھی محبت ہو جائے گی اسولوکا حبک بحب ما یحبک جو آپ سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے بھی محبت ہے وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے ایک نظر تم میرا محبوب ہے نظر تو دیکھو تو جو محبت ہوتی ہے اس میں رقابت نہیں ہوتی حوث میں رقابت ہے کہ جس سے میرا تعلق حوث کی بنیاد پر ہے اس سے اگر کسی اور کا شائع با بھی پتہ چل جائے کہ دوسرے کو بھی ایسی ہے تو کیا ہوگا دشمنی پیدا ہو جائے اور جو حقیقی محبت ہوتی ہے جو حوص نہیں ہوتی وہ حقیقی محبت ہوتی ہے تو وہ حقیقی محبت وہ اس کے بے شمار رقیب پتہ ہو جائے سبحان اللہ جو بھی محبت کرے میری اُس سے بھی محبت ہے کیونکہ میں محبوب سے محبت ہو لہذا مجھے اس سے محبت ہو اور جب یہ محبت آ جاتی ہے جو حوصناک آدمی ہے جو حوص والا آدمی ہے وہ تو چند صفات کے اوپر مرمٹا ہے وہ صفات ختم ہو جائیں گی تو اس کی حوص بھی ختم ہو جائیں لیکن جو محبت اللہ کے لئے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے لئے جو محبت ہوتی ہے وہ نہیں مٹھتی دنیا بھی محبت بھی نہیں مٹھتی اور وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ صفات ختم ہو جائیں وہ جمال ختم ہو جائیں وہ کمال ختم ہو جائیں لیکن چونکہ وہ اللہ کے لئے ہے ہوتی لہذا اس کی وجہ سے اس کی محبت بھی باقی رہتی اور اس کے نتیجے میں جو محبت ہوتی ہے وہ کیونکہ اللہ کے لیے ہے لہذا میں تو میرے ابلاہ کا حکم ہے کہ اس سے محبت رکھو لہذا محبت رکھوں گا وہ حوث نہیں ہے وہ محبت ہے اور یوں تو فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے تو ہر مومن جو لا الہ لاللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں محبت ضرور ہوتی ہے جب ہی تو وہ ایمان لیا اگر نہ ہوتی تو ایمان کیوں لاتا ہے لیکن وہ محبت دب جاتی ہے دب جاتی ہے غفلتوں میں خائشات نفس میں دنیا کی حاجات میں اس میں دب کے وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان سب حاجتوں کے اوپر غالب رکھتے ہیں محبت کو لہذا ان کے ہر انداز و ادا میں ہر نقل و حرکت میں وہ محبت جھلکتی نظر آتی ہے تو ان کے پاس جب ہم بیٹھیں گے ان کی صحبت اختیار کریں گے ان سے محبت رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو ان کے اوپر محبت چھائی ہوئی ہے اس کا خود حصہ ہمیں بھی منتقل فرماتے ہیں اسی لئے صحبت کو جو ہے دین میں بہت اہم مقام حاصل ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت جو اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہوں ان کی محبت کے نتیجے میں ان کے صحبت کے نتیجے میں ان کی محبت کا جو عکس ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہوگا رفتہ رفتہ منتقل ہوگا